کہتا ہے کہ سوچ کر بولا کرو سمجھ کر بولا کرو سوچنے کے بعد عفاظ مکالا کرو مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلِمْ إِلَّا عَلَقَيْدِ رَبِيكُمْ مَعْدِید اچھے علمات مکالتے ہو میں نے ازر بٹھا دیا ہے وہاں دیکھ رہتے ہیں اور خدا نفاستہ اس اچھی زبان سے میں نے بلائی ادا کی ہے کہ اس کے ساتھ میری تحریف کرو میرے قرآن کو پڑھا کرو میرے رسول کی حدیث کو پڑھا کرو احلاق سے پیش آیا کرو کیسی میں نے میٹھی زبان دی ہے فرما تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے ماہور کے اندر تمہارے سوسائٹی کے اندر تمہارے محلے کے اندر تمہارے ساتھ میں ایسے نار رہن بھی دکھا کرو گا جن کی زبان بھی ہوگی چہرانی بڑا خور صورت ہوگا لیکن زبان ہونے کے باوروں کو یعنی شید کرو گا بول نہیں سکے گا زبان بھی پوری ہے اے ایمی آدم اس کو دیکھ کر کے اس زبان کو شعر ادا کر دیا گا لیکن شکر تم لاعزیدن نکو تیرے سوسائٹی کے اندر تیرے معاشرے کے اندر تیرے محلے کے اندر کچھ دونے لگے پیدا کر دیا تاکہ ان کو دیکھ کر کے اپنے اس وجود کے وجود کے حصے کی اللہ سے شکرانا ادا کر فرمایا اس لئے اسلام دینوں کی طرح ہے فرمایا سمالے اگر ہر کے اندر اتنا ٹھین موجود ہے اور تمہارا پڑوسی اگر غلیق ہے تو اب دین اسلام کہتا ہے کہ اپنے کھر میں سڑکا لگا لیکن اس کو ایسا فرد کر کے اس کی رشبوں محلے میں نہ پہنچے کہ اس کی آہاں نہ نکل جائے اسلام کہتا ہے کبھی کبھی تم سوچ لیا کرو میں نے تمہیں کرنسی کی دولت پر دی ہے لیکن اس پہ کھمانڈ نہ کیا کرو اس پہ تکپور نہ کیا کرو چھوٹکی کے اندر امیر کر دیتا ہوں چھوٹکی کے اندر امیروں کو قریب کر دیتا ہوں چھوٹکی کے اندر صحیح مندل کبھی آن میں بھی درست نہیں ہوا کبھی سن میں بھی درست نہیں ہوا لیکن تقدیر میں ایسا پتھا کہ ملت کے اندر سانس بھی پرواز کر دے پرواز تکپور نہیں کیا کرو غروب نہیں کیا کرو اگر تمہارے دھر کے اندر کوئی عدیم آ جائے تو اس کے سامنے اپنے پیٹے کو قلعہ سمت لگایا کرو پھر اس کو اپنے مہم دوریات آ جائے اور پھر اس کی آنکھیں آسم میں پھر جائے تو پھر تمہارا ہی نہیں نہیں جڑا سکیہ ناس ہو جائے اسلام کہتا ہے سکیہ ناس ہو جائے